اسلام علیکم میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا ہم نے کسی لیئر میں کلر فیلنگ کس طرح سے کرنی ہے بیگ گرونڈ فیلنگ کس طرح سے کرنی ہے کلر فیل کرنے کے لیے دو طریقے ہم ہی استعمال کرتے ہیں جہاں یا تو کسی لیئر کے کسی حصے کو سیلیکٹ کرتے ہیں جو سیلیکشن ٹول یہ سیلیکشن ٹول ہے اس سیلیکشن ٹول سے کسی حصے کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے یہ پینٹ بکٹ سے پوری لیئر کو ہم فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ پینٹ بکٹ پر جب آپ اس پر آپ کلک کرتے ہیں تو میں آپ کو تین ٹول نظر آتے ہیں پہلا نظر آتا ہے گریڈین ٹول اس کے متعلق میں ہم بات میں بات کرتے ہیں دوسرے نظر آتا ہے پینٹ بکٹ ٹول پینٹ بکٹ ٹول صرف ایک ہی کلر فیل کرتا ہے جو کلر یہاں پہ فول گرونڈ ہو ہم نے اگر یہاں پہ کوئی کلر سیلیکٹ کر لیا ایسے یہ والا کلر سیلیکٹ کر دیا جب ہم نے یہ کلر سیلیکٹ کیا اب ہم اس ایریے پر جس ایریے پر ہم نے اسے کریں گے کلک کریں گے تو وہ ایریہ ہاں میں فیل ہوتا نظر آئے گا سیلیکٹ کیا اور یہ ہو گیا اس لیئر پر یہ کلر آ گیا اب جب کوئی ایریہ ہم یہ کوئی بھی ٹول سیلیکٹ کرتے ساتھ ہو اس کی پرپلٹی بھی ہوتی ہے سیلیکٹ سب سے پہلے یہ پرپلٹی ہے اس کی یہ بیک گرونڈ یعنی فور گرونڈ کلر یہ والا کلر ہوتا ہے اس کے بعد سیکنڈ ہے یہ پیٹرن جب پیٹرن پر کلک کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے آپ کو کچھ پیٹرن ملتے ہیں یعنی جب آپ کلر کو فیل کرو گے اسی کلر کا ان میں سے جو پیٹرن سیلیکٹ کیا ہے وہی پیٹرن آ جائے گا جیسے اس پر کلک کرو گے یہ والا پیٹرن ٹھیک ہے یہ والا پیٹرن اس پر اپلائی ہو گیا اب سیکنڈ ہے اس پر آپ شد موڈز موڈز کیا ہوتی ہے موڈز سے پہلے میں آپ کو یہ ٹولرنس کے متعلق بتا دوں پھر اس کے بعد آپ کو موڈز سہی طرح سے سمجھ آئے گا اب ٹولرنس کیا ہوتی ہے ٹولرنس ہم کہتے ہیں ہم جس پکزل پر جیسے اس پکزل پر میں نے کلک کیا ہے اس پکزل پر جیسے یہاں بھی میرا کرسر میں اس پر کلک کیا ہے اس کلر کے ملتے جلتے جتنی رینج میں کلر آئیں گے زیرو سے لے کر دو سو پچپن تک جیسے آپ میں نے کلر والے میں آپ کو بتایا بھی تھا کلر کی رینج کیا ہوتی ہے زیرو سے لے کر ٹو ڈبل فائیف تک اب ہم نے جتنی یہاں پر رینج دی ہے اس کا مطلب ہے ہماری رینج جتنی زیادہ ہو ہوگی زیرو سے ٹو ڈبل فائیف تک اس رینج میں جتنے بھی کلر آئیں گے اس کلر وہ سیلیکٹ کر دے گا اب مثال کے طور پر ہم جیسے یہاں پر میں نے کیا ہے 100 ٹھیک ہے اب جیسے میں اس پر میں نے کلک کیا ہے اس وائٹ پر یعنی 100 ڈبل فائیف کا یعنی تقریباً آپ اسے میٹ کہہ لے یا میٹ کے قریب ترین ہے اب اس کا مطلب ہے یہ ایک وائٹ اور یعنی ڈارک یعنی گری کلر اب ہمارے پاس یہ ہے وائٹ اب اس رینج میں جو جو یہ کلر ہوگا وہ سیلیکٹ ہو جائے گا اگر ہم یہاں پر کلک کریں گے تو یہ زیادہ ایریا سیلیکٹ ہوگا یہاں پر جیسے میں اسے پیٹرن ہم نہیں کرتی ہے بیک گرونڈ کرتے ہیں جیسے اس پر کلک کیا تو یہ زیادہ ایریا سیلیکٹ ہوگیا اب جس ایریا پر میں نے کلک کیا ہے اس پر پر کلر تھا اس کی رینج میں جو جو کلر آئے وہ سارے کلر فیل ہو گیا اگر ہم صرف اسی پر کلک کریں گے جیسے میں نے اس پر کلک کیا اب اس کی رینج میں جو کلر آئیں گے وہ فیل ہوں گے اب جیسے ہم نے اس پر کلک کیا اس پر آپ کو اتنی زیادہ کلر فیلنگ نہیں آپ اسی رینج کو کم بھی آ سکتی ہیں آپ اسے اگر کر دیئے ٹین آپ اس ایریا پر سیلیکٹ کریں گے تو یہی ایریا ہوگا فیل اب اس کے بعد سیکنڈ ہمارے پاس اچھا جب بھی ہم سیکنڈ ہمارے پاس اس میں ہوتی ہے آپشن اپیسٹی اب اپیسٹی کیا ہوتی ہے جب پہلے بھی ہم اس پر بات ہم کر چکے ہیں اپیسٹی ہوتی ہے کلر کے ٹرانسپیرنسی یعنی اس میں شفافیت آپ کہہ لیں یعنی ہم اس کے یعنی آر پار دیکھ سکتے ہیں اب اسے سمجھتے کہ ایریا ہم یہاں پر کوئی لیئر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس لیئر کو مکمل کو اگر آپ نے فیل کرنا ہے یہاں سے لیں گے اب یہ لیئر فیل ہو گئی اب اس کے اوپر ہے یہ ٹاپ پر ہے تو یہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے اگر ہم اس کے اوپیسٹی کم کر دیتے ہیں فیپٹی پرسنٹ کر دیں اب دیکھو اوپیسٹی اس کی کم ہو گئی اب یہ پکچر ہمیں بیک گرونڈ میں دکھائی دے رہی ہے اگر یہاں پہ کلر کوئی گہرہ کلر کر دیں بلیک کلر کر دیں اوپیسٹی فیپٹی پرسنٹ ہے اور ہمیں یہ زیادہ دکھائی دے گی اگر آپ اسے پھر آپ کو پکچر آپ کی اس طرح سے دکھائی اب بلینڈنگ موڈ کے کیا ہوتی ہیں بلینڈنگ موڈ آپ کو تقریباً کافی ٹولز میں ہی دازل حضر آئیں گے یہ پہلے بھی آپ نے پہلے بھی اگر آپ نے ایک فیلنگ میں ہم کرتے نہیں ہے تو اس میں بھی بلینڈنگ موڈ تھا بلینڈنگ موڈ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کے پکزل ہوتے ہیں کسی ایمیج کے اندر وہ افیکٹ کس طرح سے ہوتے ہیں اب میں نے مثال کے طور پر میں نے جب اس پر یہ کلک کیا یہاں پر اب یہ والا جو کلرز ہیں یا اس کے جو پکزل ہیں جو فیل ہوئے ہیں وہ ہم نے کس طرح سے افیکٹ کرنا ہے اب اس میں مختلف یعنی بلینڈنگ موڈ ہیں نارمل ہوتا ہے کہ وہ نارمل سٹیٹ بسا جس طرح کا ہمارا سولیڈ کلر ہے یا جو بیگرونڈ کلر یا گریڈینٹ ہے تو سیم ٹو سیم ویسا ہی دکھائی دے گا اب ڈیزولف ہے ڈیزولف ہے کہتے ہیں جب کسی چیز میں کوئی چیز جذب ہو جاتی ہے پیس پر ون با ون تو بات ہم کی کسی اور لیکچر میں کریں گے کریں گے صرف اس میں میں آپ کو یہ ہی بتاؤ گا کہ یہ ہمارے پاس یہ ایفیکٹڈ کیسے ہی ہوتے ہیں اب اس میں ہم اگر کسی ایریا کو سیلیکٹ کر لے یہ والا ایریا اچھا جب آپ یہ دیکھتے ہیں جب آپ کے ریٹینگل ٹول سے کسی ایریا کو سیلیکٹ کرتے ہیں اسے ہم فیل کریں گے اسے وہی ایریہ فیل ہوگا نہ کہ کسی دوسری لیئر میں جائے کو فیل ہوگا صرف کے لئے دوسرے پارٹ فیل ہوگا وہی فیل ہوگا جو ایریا سیلیکٹڈ ہوگا اب یہ یہی ہے اگر ہم پیٹ وکر سے جب یہاں باس کلک کریں گے جہاں پر کلک کریں گے ہیں چاہی وہیاں پر کلک کر کریں گے جائے ہیں پر کلک کریں ہوگا کیونکہ یہ اس پوری ایمیج میں سے یہ ایریا سیلیکٹڈ ہے اب بلینڈنگ موڈ میں ہم جہاں پہ آپ کوئی بھی آپ یہاں پہ آپ چینج کر کے یا چیک کر کے دیکھ رہے ڈیزولو ہے ڈرکن ہے ملٹیپلائے ہے جیسے آپ نے سیلیکٹ کیا اب اس پر ایریا پہ اتنا زیادہ ایفیکٹ اس پر نہیں ہو رہا یہ میں یہ میں بعد میں آپ کو اب دیکھو اب جب سے اس پر سیلیکٹ کیا ہمارا فور گروڈ کلر یہ والا تھا لیکن فل میں یہ والا ہو گیا اس کا میں نے پہلے بھی کاری کے میں آپ کو آدمی پہ بتاؤں گا ان میں ان میں کا فرق کیا ہوتا ہے ہم کسی بھی ایک لیکچر ہم رکھ رہیں گے اسی پر بلینڈنگ ہی موڈ پر جس میں میں نے ہر موڈ کے بتاؤں گا کہ یہ اس موڈ کا مطلب کیا ہے اچھا اب ہم یہاں پہ ایمار پر سیکنڈ ہے فیلا سیلیکشن آل ایئر اچھا یہاں پہ جیسے میں نے یہ بتا جیسے آپ کے کسی ایریا کو اگر آپ نے سیلیکٹ کیا ہے اگر جہاں پر بھی کلک کریں گے تو وہی ایریا فیل ہوگا جو آپ نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے کوئی دوسرا ایریا فیل نہیں ہوگا اگر پوری لیئر کو اگر آپ نے فیل کرنا ہے جیسے یہ والی لیئر ہے ہم نے اس لیئر کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے ہم نے اس ایریا پر کلک کریں گے تو یہ پورا ایریا سیلیکٹ ہو جائے گا اوپیسٹی چاہیے اس طرح سے ہم کسی بھی لیئر میں سولیڈ کلر ہم فیل کر سکتے ہیں انشاءالہ اگلے لیکچر میں میں گریڈینٹس ٹول کے بتالے بتاؤں گا کہ ہم گریڈینٹس کلر ہم کس طرح سے کرتے ہیں گریڈینٹس کلر کیا ہوتے ہیں